بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آٹھ فروری کو کسی بھی صورت میں میدان خالی نہیں چھوڑنا اور ہر سیٹ پر الیکشن لڑیں گے ہر سیٹ پر پاکستان تحریک انصاف اپنا امیدوار کھڑا کرے گی اور کوئی بھی سیٹ اپنے مخالقین کے لیے خالی نہیں چھوڑیں گے کوئی میدان خالی نہیں چھوڑیں گے تین چار باتیں بہت ہی امپورٹنٹ ان کی پیغام میں ہیں اور بڑی میننگفل ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں اور پھر آپ سے ایک اور بڑی خبر بھی ہے جس کی خوج لگانے کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اڈیالا جیل میں ریلائٹ کیوں آف کی گئی اور یہ سارا بریک ڈاؤن کیوں ہوا اور کتنی دیر تک بتیاں بجھی رہیں اور اس کے بعد پھر بتیاں بحال ہوئیں آخر ایسا کیا ہوا اڈیالا جیل اور اس کے گرد و نوا میں مرقز اور مرقز و محور تو اڈیالا جیل ہی تھا وہاں کی بتیاں گل کی گئی تھی یہ اتفاقیہ تھا یا پھر کچھ ملاقاتیں ہونی تھی یا پھر کچھ اور ہونا تھا یہ ساری باتیں آپ سے شیئر کرتے ہیں لیکن بغیر کسی تمہید کے خبروں کی طرف چلتے ہیں خبریں کافی زیادہ ہیں وقت کم ہے عمران خان صاحب کے لیے پہلی اچھی خبر ملی ہے اور وہ ہے کہ ایک مقدمے میں انہیں بالک آخر بری کر دیا گیا ہے اور وہ مقدمہ بے شک بلکل بے بنیاد لٹھا تھا اور اس کے باوجود اس کو لمبے عرصے تک اس کو کھینچا گیا پچیس مائی کے دنگا فساد کی ذمہ داری عمران خان صاحب اور عصد عمر صاحب پہ ڈالی گئی تھی اور یہ کافی عرصے سے ٹرائل کوٹ لور کوٹ میں مقدمہ چل رہا تھا بالاخر اس کا فیصلہ آ گیا عمران خان اور عصد عمر صاحب کو کر دیا گیا بری اور اس طریقے سے یہ پہلی پہلا ریلیف ہے باقاعدہ طور پر ایک بے بنیاد اور جھوٹے مقدمے میں ان کو بری کیا گیا ہے دوسری جانب شیر افضل مروت صاحب کو رہا کر دیا گیا ہے اور انہیں نظر بند کیا گیا تھا وہ لاہور پنجاب کے دورے پر گئے تھے وہاں پہ ورکس کنونشن کا انہوں نے اعلان کر رکھا تھا اور مختلف ورکس کنونشن کے انہوں نے خطاب کرنا تھا وزیر آباد گجرات تسل آباد مختلف شہروں میں انہوں نے یہ سلسلے کا آغاز کرنا تھا اور وہاں کی مقامی تنظیم صبائی تنظیم سے مل کر یہ سارے کا سارا احتجاج اور جلد سے جلوس کا احتمام کرنا تھا الیکشن کمپین کرنی تھی لیکن ان کو گرفتار کر کے تھری ایم پیو کے تحت کوٹ لکپت میں بند کر دیا گیا تھا نظر بند کر دیا گیا تھا لاہور ہائی کوٹ کے حکم پر انہیں رہا کر دیا گیا کل اور شام ان کو رہا کر دیا گیا اور حکومت نے بھی اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی پاکستان سپریم کورٹ بار اسسییشن لاہور ہائی کورٹ بار اور دیگر بخلا تنظیموں نے بھی ان کی گرفتاری کی مضمت کی تھی دوسری جانب خدیعہ اچھا بہت ہی تکلیف میں ہیں اور جیل کاٹ رہی ہیں اور بالکل عدلیہ کے احکامات بھی نہیں مانے جا رہے ہیں ان کی زمانت پر رہائی کا احکامات بھی دیئے گئے ہیں لیکن ان پہ ایک انکواری کا مقدمہ ایک انکواری کھولی گئی ہے منی لارننگ اور اس میں اب لاہور ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا ہے تو دیکھتے ہیں اس بارے میں کیا ہوتا ہے اب ایک الیکشن کمیشن اور پاکستان مسلسل اس تغدو میں لگا ہوا ہے کہ وہ ہر صورت میں الیکشن کمیشن ہر صورت میں اپنی مرضی کے الیکشن کروانا چاہتا ہے جاتی عمرہ کے ساتھ اس کی گٹ جوڑ ہے جاتی عمرہ کے ساتھ بھی اور پندرہ بیس سیاسی جماعتیں جوہاں خاص طور پر کچھ کچھ سب کے ساتھ رابطے میں ہیں سوائے پاکستان تحریک انصاف کے پاکستان تحریک انصاف کو وہ ہر صورت میں نہ صرف فلڈوز دے رہے بلکہ الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشن اس کے سربراہ ہیں وہ اقدام کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی طور پر نقصان پہنچے ان کو انٹرا پارٹی الیکشن کے نتائج ابھی تک مسلم نہیں کیا جا رہے ہیں اس میں وہ پانی کی طرح مدھانی پانی میں مدھانی مار رہے ہیں اور اس میں سے کوئی برامت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کل جو مقدمہ زیر سماعت تھا الیکشن کمیشن پاکستان میں بیریسٹر علی زفر صاحب نے بہت اچھا مقدمہ لڑا اور انہیں بتایا کہ یہ جو درخواست گزار ہیں یہ اجنبی لوگ ہیں اور یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز بھی نہیں ہیں ان کے پاس تو ممبرز کارڈ ہی نہیں ہے اور اگر ممبرز کارڈ ہو اگر یہ پینل لے بھی آتے تو بھی یہ الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے کیونکہ یہ ممبرز نہیں ہیں اجنبی ہیں اور ہمارے پاس باقاعدہ طور پر ایک رابطہ ایپ ہے اور اس میں سات لاکھ سے زیادہ ریجسٹرڈ ووٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور چیلنج کیا انہوں نے کہ پاکستان میں کوئی اور سیاسی جماعت ایسی نہیں ہیں جنہوں نے اپنا ووٹ اس طریقے سے ریجسٹرڈ کیا ہو اور اس کا سارا ڈیٹا موجود ہو لہذا انہوں نے کافی دلائل کیے لیکن الیکشن اکمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ڈھٹائی کی حد تک بے شرمی کی حد تک اپنے آپ کو وہ رسوہ کر رہا ہے اور اپنے آپ کو بے توقیر کر رہا ہے بے لباس تو نہیں کہوں گا بے توقیر کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ میں جانبدار ہوں میں متاثب ہوں مجھ سے کسی خیر کی توقع نہ کریں میں صاف شفاف غیر جانے دور الیکشن کنوانے کے لیے تیار نہیں ہوں یہ الیکشن کمیشن بار بار میسیج دے رہا ہے اسی لیے الیکشن کمیشن نے چالیس سوال مزید پوچھ لیے یعنی ان کو تو جو درخواست گزار ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے مقدمہ ہے کیا کیونکہ ان کو تو بھیجا گیا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ پہلی ہیرنگ پہ اکبر اسبابر صاحب اندر تھے اور باہر مسلم بیگ نواز راکٹی تاریک پزل چودیس صاحب کے لوگ باہر کھڑے تھے اور وہ ساری ساری چیزیں ریکارڈ بھی ہو گئیں لیکن یہ ریکارڈنگ پوری دنیا نے دیکھ لی ہے کہ کس طریقے سے یہ منپلیٹ کیا جا رہا ہے لیکن چیف الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن کے جو دیگر چار ہیں کان ہیں ان تک یہ نہیں پہنچی کیونکہ انہوں نے اپنے آنکھ کان سب کچھ بند کیا ہوا ہے اس تاثب کی اینک لگا کے لہٰذا ان سے تو کوئی توقع نہیں کی جا سکتی انہوں نے کل چالیس سوال مزید پوچھ لیے کہ چالیس سوالوں کے جواب ہمیں دیں تو اس کی ہیرنگ آج ہوگی لیکن اچھی بات یہ ہے کہ بیریسٹر گوھر نے بھی اور بیریسٹر علی زفر نے بھی بہت زیادہ ان کو بلکل ان کے چہرے سے پردہ اٹھا دیا بے نقاب کر کے ان کو ان کے سامنے بے نقاب کر دیا کہ آپ اس وقت میریٹ پہ نہیں بلکہ آپ ذاتی رنجش اور ذاتی مخاسمت کی بنات پہ یہ کیس سن رہے ہیں باقی ساری سیاسی جماعتوں کے برعکس صرف ہمیں سنا جارہا ہے بہرحال اس کے بعد ہے لیکن اچھائیاں بھی موجود ہیں کیونکہ وہ جو سارے کا سارا یہ انجینئرنگ کی ہے وہ الیکشن کمیشن نے کی ہے اور نادرہ دونوں نے مل کے کی ہے اور نادرہ بھی اپنا کام کر رہا ہے اور یہ در سے الیکشن کمیشن کر رہا ہے مقصد ہے کہ لادلوں کو کسی بھی طریقے سے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانا ہے بہرحال پشاور ہائی کورٹ سے ایک اچھی خبر آئی ہے پشاور ہائی کورٹ بار بار جو ہے وہ وان کر رہا ہے خبردار کر رہا ہے اور بتا رہا ہے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ خاص طور پر ابراہیم خان صاحب بہت ہی اگریسیولی اور بہت ہی جاندار طریقے سے وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور وہ کسی کے دباؤں میں فیل وقت نہیں آ رہے ہیں اور کل چیف جسٹس ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن نے یکم جولائی کو ہائی کورٹ کو خط لکھا اور افسران مانگے الیکشن کمیشن نے پہلے اے اور بی آپشن کو چھوڑ کر سی آپشن اپنایا جب الیکشن کمیشن نے سی آپشن اپنایا تو پھر بی آپشن پر کیسے چلے گئے اور بلوچستان ہائی کورٹ نے تو کہا تھا کہ ہم الیکشن کے لیے عملہ دیتے ہیں پھر کیا ان سے مشاورت ہوئی یعنی الیکشن کمیشن اور پاکستان بترین قسم کی غلط بیانی کر رہا ہے اور وہ سپریم کورٹ میں بھی اس نے غلط بیانی کی بلکہ آٹھ نو پورے جھوٹ بولے جس کو بیرستر ابو ذر سلمان میازی نے بے نقاب کر دی اور انہوں نے بتایا کہ یہ نو آٹھ جھوٹ ہیں جو کہ کورٹ روم نمبر ون میں بولے گئے تو الیکشن کمیشن نے ادھر بھی بلکہستان ہائی کورٹ بھی تیار تھی بہور ہائی کورٹ بھی تیار تھی کہ آئیں شہدور لے کے آئیں پھر ہم عدالتی عملہ دیں گے لیکن وہ نہیں کیا گیا کیونکہ مقصد تھا اے سی اور ڈی سی سیول انتظامیہ سے یہ سارے کا سارا کروانا تھا الیکشن اس لیے یہ مقصد تھا اس طرف جانا نہیں تھا الیکشن کمیشن کے وکیل نے بلکہستان ہائی کورٹ سے افسران کی لسٹ مانگی تو پھر انہوں نے انکار کر دیا چیف جسٹس محمد ابراہیم خان نے کہا کہ خیبر پختونخواہ میں سات سو سے زائد تری ایم پیوز کے آرڈر جاری کیا گئے سات سو سے زائد پنجاب میں تقریباً ساڑھے ساڑھے تین ہزار جاری کیا گئے پشاور میں وہ کہتے ہیں کہ سات سو جمع کروائے گئے پشاور میں ایک سو سنتالیس بار تری ایم پیوز آرڈر ایشو کیا گیا اور چوبیس حضلہ کے ڈپٹی کمیشنر اس تقوطہ میں بیٹھے رہے کہ ایک پارٹی کے لوگوں کو گرفتار کریں کیا ایسے حالات میں شفاف الیکشن ہوں گے اور جہاں بار بار ڈپٹی کمیشنر صاحبان ایم پیو آرڈر جاری کر رہے ہیں اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ اب تبدیل ہو جائیں گے وکیل الیکشن کمیشنر نے جواب دیا کہ ایک پارٹی بار بار خلاف ورزی کر رہی ہے اس وجہ سے انتظامیہ تھری ایم پیو کے آرڈر جاری کرتی ہے سپریم کورٹ کو تو الیکشن پر پورا اعتماد ہے یعنی سپریم کورٹ کو اس لیے الیکشن کمیشنر کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ اب بقاعدہ طور پر یہ چیزیں آ رہی ہیں الیکشن فکسنگ کی پہلے اسطلاح تھی بینچ فکسنگ کی پھر آگئی کیس فکسنگ کی یہ ساری اسطلاح ہیں مسلم ریگ نواز اور ان کے لائک مائنڈڈ جو لوگ ہیں ان کی تھی اب وہ ساری کی ساری اپلائی ہو رہی ہیں ان کے اپنے پر الیکشن فکسنگ بھی ہو رہی ہے بینچ فکسنگ بھی ہو رہی ہے میچ فکسنگ بھی ہو رہی ہے کیس فکسنگ بھی ہو رہی ہے یہ سارے کے سارے الزامات اب سامنے آ رہے ہیں تو چیف جسٹس تو اس لیے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آپ کو وہ سپریم کورٹ کا بتا رہے ہیں جی سپریم کورٹ تو مطمئنے ہمارے الیکشن پروسس سے تو آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنا چاہ رہے تھے وہ چیف جسٹس نے پوچھا کہ الیکشن کمیشن پر ہمیں بھی اعتماد ہے یہ بتا دیں کہ اگر اس پارٹی کا امیدوار کاغذات جمع کروانے کے لیے آتا ہے تو اس کے ساتھ ویسا ہی برطاو کیا جائے گا جیسا دوسری پارٹی کے ساتھ ہوگا بڑا ویلیڈر قویشن ہے کیونکہ وہ تو بیچارے پھل رہے ہیں روح پوش ہیں اور کوئی دربدر ہیں گھر سے باہر نکلے ہوئے ہیں تو ان کے کیسے پیپر نومینیشن پیپر جو ہیں وہ سبمیٹ ہوں گے ایڈیشن اٹرالی جینل سنا اللہ نے بتایا کہ تری ایم پی او کا آہ بیک گراؤن نو مئی واقعات ہے وہ بھئی نو مئی واقعات ہے تو نو مئی میں تو آہ آہ زبانتیں بھی ہو چکی ہیں اور وہ نو مئی والے آدھے تو ہیں استقام پاکستان پارٹی میں بیٹھے ہیں کوئی مسلم دیگ نواز میں چلا گیا کوئی کہیں چلا گیا تو وہ جو آہ اپنے آپ کو جو سٹیٹمنٹ پڑھ دیتے ہیں پریس کلپ چلے جاتے ہیں وہ بیانیاں بنا دیتے ہیں وہ تو فارغ ہیں وہ تو فری ہیں اور باقی جو نہیں کرتے جو پی ٹی آئی نہیں چھوڑ رہے سیاست سے نو مئی کا واقعہ سیاست سے جڑا ہوئے اور اسی کے اکارڈنگلی اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ نو مئی تو گزر گیا اب کیا وجوہات ہیں کہ روزانہ تھری ایم پی او کے آرڈر جاری ہو رہے ہیں وکیل جے یو آئی اب یہ بڑا مزیکہ ہے جوکیل جے یو آئی نے کیس میں فریق بننے کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل سے دلائل سے اتفاق کرتا ہوں جسٹس شقیل احمد نے کہا کہ آپ تو فریقی نہیں ہیں اور ہم آپ کو کیسے سنیں پی ٹی آئی کے وکیل معظم بٹ ایڈوکیٹ نے دلائل دیئے کہ الیکشن کمیشن عملے کو دو ماہ پہلے آہ تائینات کرنا ہوگا جب الیکشن کے لیے بروقت انتظامات نہیں کیے گئے تو اب شفاف الیکشن کیسے لڑائیں کرائیں گے پشاور ہائی کورٹ نے آہ جوڈیشل افسران دیئے دینے سے تو انکار نہیں کیا اور آہ یہ کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے انکار کیا حالانکہ ایسا نہیں ہے لاہور ہائی کورٹ نے بھی کہا تھا کہ جب وقت آئے گا تو اس وقت آپ آ جائیں لیکن پھر یہ خود نہیں گئے اور پھر سپریم کورٹ میں کہا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ نے پورے پاکستان کے لیے کیسے نوٹسکیشن محتل کر دیا عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا اس طریقے سے ہی فیصلہ محفوظ ہو گیا اور یہ ہے پشاور ہائی کورٹ کا آہ جو ہے دلیرانہ قسم کی آہ دبنگ قسم کی آہ سماعت ہوئی اور انہوں نے سب کے چہرے سے پردہ اٹھا دیا سب کے چہروں سے نقاب اتار کے بتا دیا اوپن کورٹ میں کہ جناب آپ کے ارادے ہی ہیں کہ آپ کے ارادے اب صاف شفاف الیکشن کے نہیں ہیں صورت حالی ہے کہ عمران خان صاحب کا ایک اور مقدمہ جی وہ بھی اب جیل ٹرائل کی طرف چلا گیا ہے اور اس میں جو عددت کا مبینہ طور پر جو ایک ناماکول قسم کا کیس ہے عددت میں نکاح کا معاملہ وہ بھی اب چلا گیا ہے جیل ٹرائل کی طرف کیونکہ جیل حکام نے پیش کرنے سے انکار کر دیا عمران خان صاحب کو عددت کا ٹرائل کرنے والی کورٹ نے بھی پھر بلاخر کہہ دیا ہے جناب ٹھیک ہے ہم بھی پھر جیل میں چلتے ہیں تو اب جو عددت والا معاملہ ہے وہ بھی اب جیل میں ہی جیل ٹرائل ہوگا تو یہ بھی ایک آج کی development ہے تو situation میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے باقی بات انشاءاللہ عمران خان صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے نواسط طور پر حکم دے دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کارکنان اور پاکستان کے عوام کو ورچول جلسے کی شاندار کامیابی کے بار انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم نے پیچھے نہیں اٹنا اور اب نہ ہی انہوں نے کہا کہ election کو التوا میں ڈالا جائے ہم بروقت election چاہتے ہیں آٹھ فروری کو election چاہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ صاف شفاف وحیر جانبدار free and fear election چاہتے ہیں ایسا election انہوں نے پاکستان کے عوام کو کہا کہ اب آٹھ فروری کا وہ پہرہ دیں اور آٹھ فروری کو وہ اس طریقے سے election کے لیے ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں کہ پچھلے تمام ظلم کا جو ہے حساب وہ آٹھ فروری کو لیا جائے اور انہوں نے کہا کہ ہم رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور پاکستان کے عوام کو انہوں نے کہا اور خاص طور پر ورچول جلسے کی کامیابی کے بعد اور پھر انہوں نے پارٹی کو بھی ہدایت کر دی ہے کہ آپ اپنی تیاریاں مکمل کریں اور کسی قسم کی کوئی کمی ویشی نہیں ہونی چاہیے تو صورتحال بہت ہی جاری ہے جی اچھے انداز میں لیکن پیرلل جو ہو رہی ہیں آہ سادشیں میں تو کہوں گا سادشیں کہیں گے election کے سپوٹاج کرنے کی سادشیں اور اس کے بعد پسند کے نتائج حاصل کرنے کی سادشیں اور ایک جماعت کو دیوار کے ساتھ لگا کے باقی جماعتوں کو اڈجسٹ کرنے کی سادشیں یہ ساری کے ساری سادشیں جو ہیں یہ پاکستان اور پاکستان کے مستقبل کے لیے ہرگز اچھی ثابت نہیں ہوں گی اجازت دیدی اللہ حافظ